فیس بک کا نام تبدیل وجہ کیا بنی نیا نام کیا کون سی نئی حصوصیات شامل ایک ہتون نے دنیا کی سب سے طاقتور ترین سوشل میڈیا کمپنی کو خلاقہ رکھ دیا یہ ہتون کون ہیں کیا راز فاش کیے ان سارے سوالوں کے جواب اور مزید انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درہاست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک فوراں پہنچتی رہیں اب باتیں ہیں فیس بک میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کی طرف تو جناب فیس بک نے اپنا نام تبدیل کر کے نیا نام میٹا رکھ دیا ہے یعنی آپ فیس بک نہیں میٹا استعمال کریں گے فیس بک نے نام تبدیلی کا اعلان کمپنی کی سلانہ کانفرنس میں کیا تو اس کی وجہ یہ بنی کہ کمپنی کی ایک ہاتون ملازمہ جس کا نام فرانسس ہوگن ہے اس نے الزام لگایا تھا کہ فیس بک نے ڈیٹا مخفوظ کرنے کے نام پر ڈیٹا لیگ کیا کمپنی کی ملازمہ نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ اہم دستویزات لیگ کر کے فیس بک نے اربوں روپے کمائے جس کے بعد فیس بک نے اس ہاتون احتیدار کو نوکری سے نکال دیا تھا تیسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ نئی فیس بک میں اضافی خصوصیت کیا ہوں گی تو نئی فیس بک ایپ میں چند نئی اور اہم خصوصیت کا اضافہ کیا گیا ہے اب فیس بک سارفین ویچو محول میں کام کر سکیں گے اب آپ باتچیت کے ساتھ گیمز بھی کھیل سکیں گے جدید دور میں ایسے انسان بہت کم ہوں گے جو فیس بک استعمال نہیں کرتے ورنہ ہر کوئی ہر روز فیس بک ضرور استعمال کرتا ہے وارس ایپ انسٹراغرام اور فیس بک تینوں ایک ہی کمپنی کی پیداوار ہیں پہلے فیس بک اوپن کریں تو سکرین پر پاورڈ بائی فیس بک آتا تھا لیکن اب فیس بک اوپن کریں تو سکرین پر پاورڈ بائی میٹا یعنی فیس بک والی کمپنی کا نام تبدیل کر کے میٹا رکھ دیا گیا ہے گوگل کے بعد فیس بک دنیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کمپنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آخر میں لائک اور کمنٹ کرنا مت بولیے مجھے امید ہے